ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نمسکار دیکھ رہے ہیں آپ حلہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں رینو کیلاش آج جو حلہ بول کریں گے ہم بھرستہ چار کے خلاف آج گولہ چیکہ کا معاملہ ہم اٹھا رہے ہیں جہاں پر ایک گاؤں میں سڑک بنتی ہے جو محض ایک دن میں ہی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے چکنا چور ہو جاتی ہے یہ کوالٹی کا عالم ہے یہ بھرستہ چار کا عالم ہے کہ سڑک نرمان میں اتنی بڑی دھاندھلی ہو جاتی ہے آپ کو اپنے ٹی وی سکرین پر یہ تمام گرامیٹ دکھائی دے رہے ہیں جو کی ایک دن پرانی سڑک کا حال آپ کو بتا رہے دیکھیں یہ ایک دن پرانی سڑک ہے جو چھوٹے ہی بکھر گئی ہے سرکار کی بھرستہ چار پر زیرو ٹولرنس کی نیتی ایک بار پھر فیل ہوتی ان تصویروں میں نظر آ رہی ہے گولہ چیکہ کے بچھیا گاؤں میں محض ایک دن پہلے بنائی گئی سڑک بھرستہ چار کی بھیٹ چڑ گئی جس سے روش میں آئے گرامیڑوں نے سرکار اور مارکچنگ بورڈ کرکشویتر کے ادھکاریوں کے خلاف پردرشن کر نارے وازی کی گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ ان کے گاؤں سے لے کر رامگر تک قریب ڈیڑھ کلومیٹر تک کی سڑک ٹوٹنی شروع ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار اور ادھکاریوں کی ملی بھگت کے چلتے گھٹیا نرمان سامنگری کا استعمال کیا گیا اتنا ہی نئی سڑک کا نرمان کارے رات کے وقت نیموں کو تاک پر رکھ کر کیا گیا لیکن اس کے باوجود مارکچنگ بورڈ کرکشویتر کے ادھکاریوں نے اس ور کوئی دھیان نہیں دیا اور اسی سے جڑا ہمارا سوال جس پر آپ کو حلہ بول کرنا ہے جڑنا ہے کہ آخر ایسے بھرشتہ چار کے لیے کس کی ہے جواب دے ہی کون ہوگا اس سڑک پر ہونے والے ہاتھوں کا ذمہ دار بھرشتہ چاریوں پر کب لگے گی لگا کیوں بے خبر ہے پرشاہ سن کیا ہوا زیرو ٹولرنس کی نیدی کا کال کیجئے 014-48290-1112-13 پر یہ سبھی فون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں یہ تصویریں زیرو ٹولرنس کی نیتی کا بخان کر رہی ہیں کہ کس طریقے کی نیتی ہے کہ بھرشتہ چاریوں نے اس قدر آپ دیکھئے کہ یہاں پر گھٹیا نرمات ساوگری کا استعمال کیا ہے بھرشتہ چار کیا ہے گھپلا کیا ہے کہ یہ سڑک محض ایک ہی دن میں ٹوٹ گئی چھوٹے ہی بکھر جا رہی ہے یہ وہ سڑک ہے جس کو لے کر وکاس کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں تو آپ کو بھی جڑنا ہے کال کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ جواب دے ہی آخر کس کی بنتی ہے کیا ہوا زیرو ٹولرنس کی نیتی کا کیوں بے خبر ہے پرشتہ چاریوں پر کب لگے گی لگام کال کیجئے 014-48290-1112 پر یہ سبھی فون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں آپ کو جڑنا ہے ہلا بول کرنا ہے ایسے لاپرباہ ایسے پرشتہ چار ادھکاریوں کے خلاف جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وکاس کو بڑھاوا دیں کیونکہ سڑکے کہتے ہیں کہ وکاس کا آئینہ ہوتی ہیں کسی پردیش کا وکاس اگر آپ کو جاننا ہو اس کا حال اگر آپ کو جاننا ہو تو سڑکے اس کا سب سے پہلا اور سروتہ مدہرن ہوتی ہیں اگر کسی پردیش کسی زلے میں کسی گاؤں میں وکاس ہوا ہے تو وہاں کس سڑکے آپ کو بتا دیں گی کہ ہاں اس گاؤں میں وکاس کہاں تک پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گھولا چیکا کے بچیا گاؤں کے سڑک بتا رہی ہے کہ یہاں پر وکاس میں کس قدر گھاندلی ہوئی ہے تو ضرور جڑیے کال کیجئے ون ٹو پر یہ فول نائل آپ کے لئے کھول دی گئی ہے سوال ایک بار فرصے کس کی ہے جواب دے ہی کون ہوگا اس سڑک پر ہونے والے حادثوں کا ذمدار برشتہ چاریوں پر کب لگے گی لگام کیوں بے خبر ہے پرشاسن اور کیا ہوا زیرو ٹولرنس کی نیتی کا آپ کے علاقے میں سڑکوں کا کیا حال ہے کیا آپ بھی اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہیں تو ضرور جڑیے حلہ بول کیجئے آپ کی ٹیو سکرین پر نمبر لگاتا اور فلیش کے جا رہے ہیں کال کرنا ہے آپ کو جڑنا ہے اور اپنی اہم رائے کو یہاں پر ساجہ کرنا ہی ہے ساتھ زیادہ ساکروش کو بھی آپ یہاں پر ساجہ کیجئے جو ایسے پرشتہ چاریوں کے خلاف آپ نے اپنے من میں دبا رکھا ہے کیونکہ منچ آپ کا اپنا ہے حلہ بول ہریادہ نیوز منچ آپ کو پردان کرتا ہے کہ اس منچ پر آپ ایسے سوئے بے خبر پرشاسن کو مکڑی نیت میں سوئے ہوئے ایسے لاپروا پرشتہ چاری جو پرشاسن ادھکاری ہیں جو ٹھیکیدار ہیں جن کے ملی بھگت سے یہ تمام گڑبر جھالا ہو رہا ہے ان کو جگانے کا آپ کام کریں سرکار تک ان کی یہ تمام جو گڑبر جھالا ہے جو پرشتہ چار ہے اس کو پہنچانے کا آپ کام کریں ہم بنتے ہیں اس سڑک کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بے حال ہے جو کہ چھوٹے ہی بکھر جا رہی ہے یہ محض ایک دن پہلے کی بنی ہوئی سڑک ہے تو کال کیجئے 014482901112 آپ سوچئے کہ جو چھوٹے ہی بکھر جا رہی ہے اگر اس راستے پر گاڑیاں چلیں تو کس طرح سے حالتوں کا سبب بنیں گے آپ آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو کس کی ہے جواب دے ہی کال کیجئے 014482901112 یا منتری پر یہ سب بھی فون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں آخر کیوں بے خبر ہے پرشتہ کس کی ہے جواب دے ہی کون ہوگا حالتوں کا ذمہ دار برشتہ چاریوں پر کب لگے گی لگام آخر کیوں بے خبر ہے پرشتہ کیا ہوا زیرو ٹولرینس کی نیتی کا یہ کچھ ایسے اہم سوال ہیں جن کا جواب انہیں پرشتہ چاریوں کو دینا ہے سرکار کو دینا ہے کہ اس زیرو ٹولرینس کی نیتی کا آخر کیا ہوا کیونکہ اس سرکار کی برشتہ چار پر زیرو ٹولرینس کی نیتی ایک بار پھر فیل ہوتی نظر آئی ہے وہلا چیکہ کے بچھیا گاؤں میں ایک دن پہلے بنائی گئی سڑک برشتہ چار کی بھیٹ چڑتی ہوئی سافتور پر آپ کی ٹی و سکرین پر دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ پہلے کالر سنیل ہیں فون لائن پر نمسکار سنیل جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں برودہ بڑھتا جی جی بتائیے یہ کثورہ سے چپڑ جاتا جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سنیل ہمارے ساتھ گروگرام سے ہمارے رگلر کالر رام جڑ چکے ہیں فون لائن پر نمسکار رام جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نمسکار جی نمسکار سنیل بتائیے میں بتانا چاہوں گا جمعیوار کون جی جواب دار کون جس گھر کا مکھیا کو بتایا جاتا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ اس کا آگے نہ پیچھے اور وہ کہتے ہیں پریوار واد پریوار واد کیا ہوتا ہے پریوار یہ ہوتا ہے کہ اپنے نجی بندوں کو ٹھیکے دو نجی بندوں کو فیکٹیاں لگوا ہو نجی بندہ پر دوسرا پھیلا ہے کوئی دکت نہیں ہے کیا وہ پریوار واد کے کم ہوتا ہے کیا اس لیے یہ عام جنتہ کو سوچنا ہوگا جات پاپ پہ وارڈ نہ دیں اندو مسلمان پہ وارڈ نہ دیں جب تک آپ ان چیزوں پر ان کے اوپر گوھر نہیں کرے گی ہماری جنتہ تو یہ اسی طرح دیس کو ایک دن لوٹ کے کھا جائیں گے انگریجوں نے کچھ نہیں لوٹا یہ ہمارے دیس کے ہی لوٹ کے ہیں اگر اس کو اگر جنتہ سمجھ جائے تو ایک دن سونے کی چڑیاں نہیں ہیرے کی چڑیاں کہلائے گی آگے بہت کچھ دنیا واد چلے بہت شکریہ رام آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اب اس پڑی کا حصہ ہو سکتے ہیں آپ کو بھی حلہ بول کرنا ہے جڑنا ہے 014482901112 پر اس طرح کے جو برشتہ چار ہے جو برشتہ چار میں لپت ادھکاری اور ٹھیکی دار ہے ان کے خلاف کیسے اور کب ہوگی کاروائی کب تائے ہوگی جواب دے یہ سوال ہمارا لگاتار جاری ہے اور آپ کے جڑنے کا سلسلہ بھی لگاتار جاری رہے گا ایک چھوٹ سے بریک لیاں پر رکھ رہے ہیں جل لٹتے ہیں چلے حلہ بول میں آج ہم بات کر رہی ہیں برشتہ چار کے خلاف گولا چیکہ کی ایک سڑک ہم نے آپ کو دکھائی ہے گاہو پچھیا کی جو محض ایک دن پہلے بنی ہے لیکن ٹوٹ کر بکھر گئی ہے محض ایک دن کے اندر گرامیر پردرشن کر رہی ہیں برشتہ چاریوں پر لگام لگانے کی مانگ کر رہے ہیں اور اسی سے جڑا ہمارا سوال کیا خر جواب دہی کیسے تیہ ہوگی برشتہ چاریوں پر کب لگام لگے گی کیا ہوا زیرو ٹولرنس کی نیتی کا اور آپ کے بھی علاقے میں اگر ایسا ہی حال ہے وکاس کا اگر ایسا ہی آلم ہے سڑکوں کا تو آپ کو بھی جڑ کر حلہ بونڈ کرنا ہے تاکہ سرکار کے کانوں تک یہ آواز پہنچے ان کو بھی یہ پتا چلے کہ جس وکاس کی بات وہ کرتی ہے وہ وکاس کیسے اور کس طرور میں لوگوں تک پہنچ رہا ہے جن کے کندوں پر اہم ذمہ داری ہے اس وکاس کو چمکانے کی وکاس کے ایک نظیر پیش کرنے کی وہ کس طرح کی مثال پیش کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو کال کیجئے 0124 48290 1112 پر یہ تبھی فون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں تمام درشوک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ بھی اس کڑی کا اہمیصہ ہو سکتے ہیں کم سمیس کارکرم میں رہ گیا ہے اس لئے زیادت زیادہ سنکھہ میں جڑ کر آپ اپنی اہم رائے کو یہاں پر ساچہ کر سکتے ہیں کال کیجئے آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر لگاتار فلیش کے جا رہے ہیں 0124 48290 1112 پر گولا چیکہ کی ایک خراب سڑک مشکل ڈگر ملے بغت کی بھیٹ چڑھی یہ سڑک ٹھیکے دار اور ادھکاریوں کی اندیکھی ساکھ نظر آ رہی ہیں سڑک کے نام پر فرشتہ چار ہوا ہے گھٹیا نرماند سامگری کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک ہی دن میں سڑک کی پول کھل گئی نرمیت سڑک کا یہ حال بے حال ہے فرشتہ چار پر گرامیڈ بھڑک گئے ہیں سرکار اور مارکٹنگ بوچ کے خلاف لوگوں نے پردرشن کیا ہے اور سرکار کی زیرو ٹولرینس کی نیتی ایک بہت پھر سے ہاں پر فیل ہوتی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر زلے سنگھ فون لائن پر جوڑ گئے نمسکار زلے سنگھ جی پتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکار جی نمسکار سرو آپ نے بالکل مسئلہ ٹھیک اٹھایا ہے جو جس میں ہمارے پرشاہ سلے دکاری ہیں اور میں تو ایسا لگتا ہے کہ دکتروں میں کان ہی نہیں ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کام بلکل تھنسا آ گیا ہے اب تقریباً آدمی جو ہے میرے ایک سامجی کرتا ہوں میرے مجھار میں یہ ہے کہ دکتروں میں جاؤں گا تو مجھے ٹال مدل کرتے وہ بھڑا جائے گا وہ ایسے کئی بار کرتے گئے جب تک پرشاہشن کے دکاری اس میں کوئی روچی نہیں تب تک یہ کام جو ہنا سلطہ روچی نہیں ہوگا سڑکوں والے منڈیا والے جہاں بھی ان کی تقریبان جوری بنتی ہے وہیں پہ جہاں ہمیں دکھاتے اور جنتہ میں جو ہمیں ایک روش ہے اور جنتہ کو بھلوسہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے کہ ہماری سنوائی ہو جائے گی اور کسی پرکار کا کوئی ایکسے لیں گے بہت شکریہ زلے سنگھ جی آپ کا ہماری ساتھ جوڑنے کے لئے تو زلے سنگھ ہمارے ساتھ ریگلر کالر فور لائن پر جڑے ہوئے تھے رشتہ چیار کا آئینہ پیش کرتی تھی یہ سڑک مولا چی کا کہ بچیا گاب کیا لیکن ایسی سپیکڑوں ہزاروں سڑکیں ہیں جو آپ کے علاقے میں ہیں جن سے آپ ہر روز گزرتے ہیں اور اسی وکاس کا نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے سڑک بنوائی ہے وکسط ہو چکے ہیں وکاس کے طرف آگے پڑ رہے ہیں لیکن کیا یہی وکاس ہے جس کی پول محض ایک دن میں کھل جا رہی ہے اسی لئے آپ کا اس کارکر میں جڑنا ضروری ہے حلہ بول کرنا ضروری ہے تاکہ سرکار کے کانوں تک یہ آواز پہنچے ان پر شاسنے کدھکاریوں کی پول کھلے جن کے کندھوں پر وکاس کو اب تک پہنچانے کی اہم زمداری ہے کال کیجئے 0124-48290-1122 پر یہ گولا چی کا کہ بچیا گام کی سڑک ہے مارکٹنگ بورڈ کرکشویتر کے ادھکاریوں کے خلاف لوگوں نے پرداشن کا نارے بازی کی ہے کیونکہ انہیں کی ملے بھگت سے یہ سڑک پنی ہے جو کی محض ایک ہی دن میں ٹوٹ گئی ہے سڑک کے نام پر یہ برشتہ چار گھٹیا نرماڈ ستامگری کا استعمال ایک ہی دن میں کھل گئی پول اور ایسے تمام تصویریں ہریادہ نیوز آپ تک لگاتار پہنچاتا رہا ہے اور ہم لگاتار سرکار تک آپ کی آواز پہنچانے کا کام کرتی رہے ایک مادھیم کی روپ میں درشک ہمارے ساتھ جڑے ان سب ہی کام ہے شکریہ اور آج کے لیے ہیلا بول میں فلالت نہیں سمسکار بیگر آپ پرaciones جانبا موسیقے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی